ناظرین اس وقت ملتان کے ساہر ملتان میوسیم میں موجود ہوں لیکن ملتان کا ایک بہت ہی جانا ماننا جو ہے میوسیم ہے اور اس میں ہزاروں سال پرانی اشیاں موجود ہیں دنیا کی تمام کرنسی موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ پولیمر نوڑ جو ہیں وہ موجود ہیں خانہ کعبہ کا اقلاف پرٹولا موجود ہے اس کے ساتھ 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 گدر سنگی وہ موجود ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سی نیاب اشیاں موجود ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میسپان آف تاب شداد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایٹبلے ہیں سب ناظرین اس وقت ملتان کے ساہر ملتان میوسیم میں موجود ہوں لیکن ملتان کا ایک بہت ہی جانا ماننا جو ہے میوسیم ہے اور اس میں ہزاروں سال پرانی اشیاں موجود ہیں دنیا کی تمام کرنسی موجود ہے اسی کے ساتھ ساتھ پولیمر نوڑ جو ہیں وہ موجود ہیں خانہ کعبہ کا غلاف کا ٹپلا موجود ہے اسی کے ساتھ ساتھ گدر سنگی وہ موجود ہے اس کلاب اور بھی بہت سی نایاب اشیاں موجود ہیں میرے ساتھ اس میوزیم کے آنر آب سہر صاحب موجود ہیں ان سے جانتے ہیں انہوں نے یہ چیزیں کیسے کلیکشن کیوں کیسے شعب پڑا اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ عبد بھائی کیسے ہیں الحمدللہ آپ کی ہیں تشریف آوری کے بہت بہت شکریہ عبد بھائی سب سے پہلے تو یہ بتائے کہ اتنی نایاب کلیکشن آپ نے کی ہوئی ہے اور یہ تو تقریبا سینکنوں سال اس کلیکشن پر لگ جائیں اور آپ نے ایک چھت کے نیچے کروڑوں روپے کی اگر میں کہوں کہ یہ کلیکشن ہے کیسے شعب پڑا رہی کیسے کلیکشن کر لی اتنی نایاب اشیاں تھی یہ نسل در نسل جو نوادرات ہمارے چلے آ رہے ہیں ان میں اکثریت ان چیزوں کی ہے اور بعد میں بہت بڑی تعداد میں ہم نے خود کلیکٹ کیے بہت ساری اس کی سورسز ہیں اور در حقیقت ہم یہاں سے بھی پیغام دیتے ہیں کہ اپنی جو ماضی کی چیزیں ہیں جو مختلف ادوار سے تعلق رکھتی ہیں ان کو ہمیں محفوظ کرنا چاہیے کیونکہ میوزیمی واحد وہ جگہ ہے کہ جہاں مختلف ادوار کی ثقافت تحضیب اور ان سے تعلق رکھنے والی نوادرات کو چیزوں کو اس انداز میں رکھا جاتا ہے کہ خوبصورتی کے ساتھ ڈسپلی ہو کیونکہ میوزیم لفظ میوزیز سے ہے اور میوزیز بیسیکلی یہ یونان کلنوں دیویاں تھی جو فانون لطیفہ سے بلانگ کرتی تھی اور اس طرح سے میں سبستہ ہوں کہ یہاں ہماری بڑی تعداد میں جو گیلپریز ہیں ان میں ہرمینشل فین گیلپری ہے جس میں مقدس طرح لقات یہاں الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہیں اس کے ساتھ حیاتیاتی گیلپری ہے جس میں مختلف جاندار جو حمود کر کے رکھے گئے ہیں محفوظ کر کے رکھے گئے ہیں بیسرمیشن لیٹرز ڈیفرنس یوز کی گئے ہیں اس کے ساتھ یہاں کوائنس گیلری ہے مختلف ادبار سے تعلق رکھنے والے کوائنس کی بڑی تعداد یہاں موجود ہیں اور اسی طرح سے ہماری یہاں کرنسی نوٹ گیلپریز ہے کرنسی نوٹ اور کوائنس یہ بیسیکلی دو طرح کے ہوا کرتے ہیں دنیا پر میں ایک یادداری ہوا کرتے ہیں اور دوسرا کمیمیریٹیوز کے ساتھ ساتھ ریگولر ہوا کرتے ہیں ریگولر وہ ہوتے ہیں جو ہم روز مرہ کی لیندین میں استعمال کیا کرتے ہیں اور کمیمیریٹیوز وہ ہوا کرتے ہیں جو کسی خاص واقعہ یا کسی خاص شخصیت کے ساتھ منصوب کر دیے جاتے ہیں پھر اس طرح سے کوائنس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو مسجد دو اقسام ہوا کرتے ہیں ان کی ایک زمانہ ماضی میں جب مشینیں اس انتاثمی میں لیتیں جو آج فیسلیوز دنیا کے پاس میسر ہے تو اس وقت ہاتھ سے کوائنس بنائے جاتے تھے الحمدللہ یہاں ہمارے پاس وہ کوائنس بھی موجود ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے پہلے کے دور سے تعلق رکھتے ہیں خاندان مغلیہ کی بڑی تعداد یہاں ہمارے پاس موجود کوائنس کی اس طرح سے خاندان غلامہ ہیں لوڈی خاندان ہے مختلف ڈائنس پیس جو ہیں وہ یہاں موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سب سے قدیم قریم جو گیلپی ہے وہ یہاں فوسلز گیلپی ہے فوسلز لاکھوں سال قدیم ہوا کرتے ہیں کہ وہ جانداروں کی باقیات اور جاندار جو وقت کے ساتھ ساتھ در حقیقت فوسلز میں کنورٹ ہو گئے ہیں پتھر میں سٹونز میں کنورٹ ہو گئے ہیں بڑی تعداد میں یہاں سہرموزم میں موجود ہیں یہ بیسیکلی ہمارا فرسہ مہاجری و رفتک کے نام سے یہ میوزم تھا اور حیرت سرائے پاکستان جو پاکستان کے میوزم کے حوالے سے بک تحریر کی گئی ہے اس میں ٹوٹل اس وقت پاکستان بھر میں نائنٹی سکس میوزم مینشن کیے گئے ہیں جو حکومتی سرپرستی میں اور نیجی طور پر مختلف خاندانوں کے ملکیت ہیں انہی نائنٹی سکس میوزم میں نائنٹین نمبر پر ہمارے یہ میوزم مینشن ہے جو اندرون شہر ملتان میں شروع میں ہوا کرتا تھا اور پھر بعد میں یہ علی ٹاؤن میں شفٹ ہوا شاکل بھائی مجھے یہ بتائیے گا دوسرے جو میوزم ہیں وہ بہت بڑے میوزم ہیں آپ نے اپنے ایک گھر کے کمرے کو میوزم کی شکل دی ہوئی ہے تو کیا وجہ ہے آپ کو دوسرے میوزم بنانے کی جازت نہیں ملی اس کو ایک کمرے تک ہی آپ میدو رکھنا چاہتے تھے شکوہِ ظلمات شب سے تو کہیں بہتر تھا کہ اپنے حصے کی کوئی شمہ جلاب نہیں جا گی صحیح ہے کہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں ہماری فائمولی کے پاس یہ بہت بڑے ایریے پر بلڈنگ کنسٹرکٹ کی جائے لیکن ہم نے میوزم تحریک اٹھ سفران سے لانچ کر رکھی دی الحمدللہ اس کے فیوز و برکاتہ بس انداز میں میں اثر ہیں کہ یہ ملتان جو دنیا کا واحد شہر ہے کہ جو ہزاروں سال قدیم ہے زندہ ہے آباد ہے اور یہاں حکومتی سرپرستی میں آج تک کوئی میوزم نہیں بچ سکا ہے لیکن اب حال ہی میں قلعہ دنیا کا سمباغ پر الحمدللہ گورنمنٹ کی سرپرستی میں گورنمنٹ کا میوزم جو ہے وہ عمارت قریباً قریباً کمپلیٹ ہو گئی ہے اور ہم بہت زیادہ خوش ہوں گے کہ تیزی کے ساتھ اسے اس قطعہ ہو اور وہ نوادلات جو میرے ملتان کی پہچان ملتان سے نکل رہے ہیں جو ملتان سے باہر منتقل کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ ملتان کے پاسیوں کا جو سرمایہ ہے وہ یہیں محفوظ رہ سکے تو جتنی ہماری بساتھ تھی ہماری فیملی کی ہمارے خاندان کی یہ تقریباً چار پشت در پشت جو ہم نے یہاں جمع کیا ہوا ہے ہم نے اپنے بساتھ کے مطابق یہاں اس کو رکھایا اگر امریکہ کی مثال میں یا دیگر یوٹنگ کانٹریز کے لئے تو بڑی تعداد میں ہاؤزنز کا کانسپٹس وہاں موجود ہیں بڑی تعداد میں لوگوں نے گھروں میں نایاب اشیاء بہت حفاظت کے ساتھ خودصورتی کے ساتھ رکھی ہوئی ہے اور الحمدللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے اس میزیم کی وجہ سے بڑی تعداد میں چینلز اس پر پروگرام کر رہے ہیں اخوارات، رسائی، میگزینز میں اس کے آرٹیکلز وغیرہ شایع ہو رہے ہیں اور یونیورسٹیز کے حوالے سے تھیسز کے حوالے سے ہم سے آپ تک کیا گیا ہے کہ تھیسز یہاں کروائے جائے تو ہم سب کو والکم کرتے ہیں جتنے میگوئرسٹ کو بہت اعداد یہاں تشریف لاتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے اور دیگر دوست پاکستان بھر میں اب اپنی چیزوں کو محفوظ کرنے کی سائٹ پر آ رہے ہیں میں ذاتی طور پر بہت ساری ایسی فیملیز کو جانتا ہوں کتیوں کے پاس نایاب چند چیزیں موجود ہیں لیکن انہوں نے سلوک کے اندر تالے لگا کر رکھے ہوئے ہیں ہمارا بیغام یہی ہے کہ ان تعلقوں کو دھولا جائے اور آپ خوبصورتی کے ساتھ اپنے پاس اپنی حفاظت میں اچھی طرح سے ان کو رکھیں بیسیکلی یہ اویرنس کریئٹ کرنے کا ایک سور سے ایک ذریعہ ہے بعض اوقات بکس جب ہم سٹیڈی کرتے ہیں تو بکس کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہیں لیکن یہ پرانی چیزیں یہ ہم سے باتیں کرتے ہیں یہ ہمیں نالیج دیتی ہیں شابیس بھائی یہ بھی مجھے بتائیے گا کہ ہزاروں سال پرانی اشیاء ہیں تو یہ آپ کیسے لگتے ہیں اگر بولی لگتی ہے تو بولی ظاہری بات ہے لاکھوں میں لگتی ہوگی یا بہت مہنگی اشیاء ہوگی تو آپ ان تک کیسے ایکسیس سے حاصل کرتے ہیں اور آپ کو یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ چیز یہ واقعی ہی اتنی پرانی ہے اس کے مختلف طریقے وہ اگر تینجی لاکھوں اور کروڑوں گیا تو ہم یہاں خرچ نہیں کر سکتے لیکن جو پشت در پشت ہمارے انکم کا ایک بڑا حصہ یہاں کے لیے جو مختص ہے وہ ہم یوز کر رہے ہیں اور اس میں بہت سارے نایاب وہ چیزیں جو پیرنٹس کی جمع کردہ ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ آپ پیسے کے بلبوتے پر ہی کھیلنا سیکھیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پیسے سے پیسہ یقیناً انتہائی اہن ہے ہر چیز میں اہن ہے لیکن پیسہ سے سب کچھ نہیں دے بیسیکلی آپ کا نالیج ہے اگر آپ کے پاس نالیج ہوگا تو آپ اپنی چیزوں کو بچا سکیں گے اگر نالیج نہیں ہوگا تو ممکن ہے کہ کچھ نایاب چیزیں آپ کے پاس ہوں اور آپ کو بھی ضائع کر بیٹھیں تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں جو مختلف ذراعوں سے ہمیں گفٹ تک ملی ہیں کچھ ایسی بھی ہیں کہ جو انپورٹڈڈ مالز میں ہمیں میسر آئی وہاں سے ہم ملی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر نالیج نہیں ہوگا تو پہچان نہیں ہوگی فار ایکزمپل فوسلز کے حوالے سے کاربنز بیسیکلی لائف کا یہ لازمی جز ہوا کرتا ہے شامل بھائی یہ بتائے گا ہم نے آپ کے میوزیم میں کدھر شنگی دیکھی اور اس کے بارے میں بہت سے چیزیں مشہور ہیں جس کے پاس یہ ہوتی ہے اور دولت شورت جزت اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے تو آپ کے میوزیم میں بھی موجود ہے ایک تو اس کے حقیقت کے بارے میں بتائیے کہ اور کیا واقعی ایسا ہے آپ نے رکھ چوئی ہے آپ کو بھی اس کا کوئی فائدہ ہوا ہے میں نے آپ سے یہ عرص کی کہ میوزیم وہ جگہ ہوا کرتی ہے کہ جہاں سے انفرمیشنز دنیا تک جاتی ہے ہم نے یہاں ہی کہ رکھی ہے اور اس پہ باقیدہ لکھا ہے کہ گیدر سنگی یہ ایک سنیاسی سے ہم تک پہنچی تھی لیکن اگر اس کی ایک دیوتا ہوا کرتا تھا جو خاص گیدر کی شکل سے مشابہ رکھا کرتا تھا تو وہ لوگ یہ تصور کرتے تھے کہ اس گیدر کے سر پر ایک پھوڑا سا ہو جاتا تھا جو کچھ عرصے کے بعد وہ گر جاتا تھا تو ایکارڈنگ ٹو اول میتز وہ لوگ اس چیز کو اٹھا کر تبرکن اپنے پاس محفوظ کر لیا کرتے تھے یہ تصور کرتے ہوئے کہ یہ ہمارے دیوتا کے سر کا تاج ہے اور جہاں یہ ہوگا وہاں لکشمی آئے گی وہاں بہت زیادہ دولت کے ریل بیل ہوگی مشکلات کا خاتمہ ہوگا لیکن یہ کونسپٹ جو یونان سے چلتا چلتا ہمارے ہاں پڑے صغیر میں بھی آیا اور پڑے صغیر کے بعد بہت سارے مقامات تک پھیلا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی غلط کونسپٹ ہے جدید سائنٹیفک جو ریسرچ ہے وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ بیسیکلی یہ گیدر کے سر کا اپنا سرطان ہوا کرتا ہے کینسر ہوا کرتا ہے اور اس کو ٹیچیبل بھی نہیں ہے ہاتھ بھی نہیں لگانا ہے یہ کہا جاتا کہ یہ بچے دیتی ہے ایک نر ہوتی ہے ایک مادہ ہوتی ہے اور اس کو اگر صنویر کے اندر رکھا جائے تو پھر یہ بڑھتی ہے پرورش پاتی ہے تو یہ بالکل غلط ہے اگر جدید سائنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اگر ایک تھوڑا ہے یا کینسر ہے اس کے اندر جرمز ہیں وہ اس جسم سے ہٹ گیا ہے تو جب تک اس کے اندر بیکٹیریاز یا جرمز موجود ہیں ممکن ہے کہ وہ کچھ عرصہ تک تھوڑا سا ہلکا سا ڈگیلپ ہو تو اس طرح سے اگر بڑھتی کی عمل کو اس طرح سے دیکھنا چاہیں تو یہ یقیناً ہے لیکن ہمارے اسلامی تعلیمات ہمیں یہ رہنوائی کرتی ہیں کہ اس قسم کا عقیدہ رکھنا انتہائی باطل ہے یقیناً نفع اور نقصان دینے والی ذات صرف اور صرف خالقِ کائنات کی ذات ہے اور ہم نے یہ صرف اس لیے یہاں رکھا ہے کہ لوگوں کو میسیج دیں کہ بھائی اس میں حقیقت کچھ نہیں ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں اپنی دولت حاصل کرنے کے چکر میں اپنی دولت گماں بیٹھتے ہیں ان چیزوں سے دور رہا جائے آپ نالیج کی طرف آئیں آپ علم کی طرف آئیں جس کی طرف قرآن ہمیں لانے چاہتا ہے نا اچھا عمد بھائی میں یہ بتائے گا فیچر کے کیا پلان ہے آپ آگے آنے والے دنوں میں آگے آنے والے چند سالوں میں اپنے میوزیم کو کہاں پہ لیٹھتے ہیں پہوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں وہ چیزیں ہیں جنہوں نے بہت طویل سفر کیا ہے ممکن ہے کہ یہ ایک وقت ہو کہ ہمارے بڑوں کے پاس پھر ان کے بڑوں کے پاس تھی پھر ان کے پاس کہیں اور سے آئی ہوں تو میں نے اپنی اولاد سے بھی یہی ان سے کہا ہے کہ کم از کم اپنے پوتوں تک اللہ اگر ان کو دے تو وہاں تک ان چیزوں کو پرنسفر کرنا ہے پہنچانا ہے حفاظت کے ساتھ تاکہ کم از کم دو نسلیں آپ آگے ان کو لے کر چلیں پھر وہ ان کو مزید آگے لے کر چلیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ وقت جو ہے دنیا کا انتہائی نازک چیز ہے انتہائی گینتی چیز ہے یہ وقت لگا کر اڑ جاتا ہے اور یہ پانی کی طرح بہ جاتا ہے اور بن مکھی میں ریت کے معنی دیئے نکلتا چلا جاتا ہے لیکن یہاں جب ریسرچرز تشریف لاتے ہیں تو وہ خود کہتے ہیں کہ میوزیم یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں وقت رک جاتا ہے تھم جاتا ہے میوزیم میں موجود تھا اور میرے ساتھ اس کے اندر آپ کے ساہر صاحب موجود تھے بڑے ہی زندہ دل آدمی ہے اور انہوں نے حیران کن کلیکشن کی ہوئی ہے ہزاروں سال پرانی اشئے یہاں پر موجود ہیں اور بروقات یہاں پر موجود ہیں اس سے بہت دور دور سے لوگ یہاں پر دیکھنے آتے ہیں امید ہے آپ کو بھی یہ میوزیم اچھا لگا ہوگا اسی کے ساتھ اپنے میرس پان آفتاب شداد کو دیجئے اجازت اللہ نگے پان